محبت خان بنگش نہ آئے میرا جی کواردہ ایک چھوٹا جا لکھا رہی ہیں سب تو پہلے تی میں تساڑے ہاں اس کانفرنس دی کامیابی تے دل دیا تھا گرائیوں نال مبارک بات پیش کر دائیں تے خراج تحسین میں اس طرح پیش کر سا ہاں کہ تسی ایک آدمی سو نال ضرب دے دو تی جتنا حاصل آوے اتنی وار میری طرف تساڑے ہاں خراج تحسین ہے زبانہ ساریا پیرین چاہے اوہ ہندکوے چاہے پشتوے چاہے سراکیے چاہے بلوچیے چاہے کشمیریے چاہے سندیے چاہے بروہیے چاہے کچھیے ساریاں زبانہ پیرین جتے تک تساڑی کارگزاری دے تعلق ہے کہ میں پچھلے سال اگسیہ ستمبر اچھ ماہ نو اچھ میں ایک مضمون لکھا سی جس دہ اشارہ میں خطے چھو زیادین صاحب نے کیتا سی کہ میں ماہ نو اچھ مضمون چھپا ہے میں اسے لکھا ہے پشاور میں ہند کو زبان کا فروغ ہند کو بولی کا فروغ نہیں لکھا میں جی ہند کو زبان کا فروغ فروغ اب یہاں آتا ہے سوال ہند کو عالمی کانفرنس ایک شخص کراچی سے آتا ہے ایک شخص لندن سے آتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہند کو میں محترمہ فحمیدہ صاحب نے جو مقالہ پیش کیا ہے بڑا جامع بڑا محصر اور میں نے اسے کہا ایک ایک بات سے آپ کی مجھے اتفاق ہے انہوں نے وہ مقالہ پڑا ہے سوال کیا ہے سوال آپ کا question کیا ہے یہ question answer session ہے ہاں جی سوال کیا ہے آپ کا سوال یہ اسی کانفرنس کے حوالے سے آپ سوال کریں نا ہم جواب دیتے ہیں نا ہند کوش گل کر رہے ہیں نا سوال کرو سوال کرو سوال کرو اسی جواب دیتے ہیں سوال میں سوال کر دیں جی میں سوال ایک کر دیں جی کہ محترمہ پیمیدہ صاحب نے جڑا مقالہ پیش کیتا ہے وہ اردوش کیتا ہے وہ انہوں نے اردوش کیتا ہے انہوں نے کوئی جھرم دے نہیں کیتا ہے الہی بحث شاکتر آوان صاحب جڑا مقالہ اس کانفرنس دے حوالے نال پڑھ رہے ہیں انگریزی توسا توجہ دیوائی ہے کہ اس نے ہند کوش پڑا جائے پھر انہوں نے اسی لئے ترجمہ کیتا ہے ہند کوش کیتا ہے ہند کوش کیتا ہے نا یہ ضروری تو نہیں جی کہ ایک چیز اردوش آدم لکھے کہ اردوش ترجمہ اگر ان کوش کرے یہ کوئی جھرم ہے یا ایک شخص انگریزی مضمون لکھے میرا خیال تو ہڑی گلدہ مختصرنے کرنا چند ان کی جو جواب شروع کسی بھی آوائے دے نال کسی بھی زبان دے کار ان کو دے آوائے دے نال گوٹگو ہو ساہی دی امران صاحب اگلے بائیک کو دے دیو بود مربانی دی محمد صاحب جواب دے دے نا پہلی چیز تہے ہوئے کہ ڈاکٹر لائی بخش اختر صاحب جڑے ان کو بولے دے والے ٹھیک ہے وہ جڑی خاتون ساڑی بیٹھنے پین ان کو بولنے والی نہیں جی سندھی بولنے والی اگر وہ سندھی بول دی تو سی بات ان کو کہن دے ہو کہ جناب ان کو بول یا تو انگریزی دیتکار بول پہلی چیز تہے ہوئے کہ اگر وہ ان کو بول ساکتی تیسی ان کو ضرور بلوان دے آجی اور کوئی اردوش بولڑا کوئی گناہ نہیں گا جرم نہیں گا لیکن اے ہوئے کہ چونکہ لائی بخش صاحب ان کو دے پی ایچ ڈی ون اور ان کو کانفرنسے چاہے ہیں انہوں نے دا مقالہ تیس چالیس صفحات دوتے پہلے ایسی ساں نے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹائم دے کنسٹرینٹ ڈیوجینل تو اسی مختصر پانچ منٹہ دس منٹہ خلاصہ پیش کر دیو کیونکہ سینئر ملیسر صاحب نے میں نے کہا سی کہ میں جلدی جانا ہوئے کہ میں آیا ہوں اسلامباد سی میں اسلامباد جا رہا ہوں تو اوہ اس سلسلے دی ساری کری ہے باقی ہے وہ کہ بیسیکلی ہسے ایکسپیکٹ کرنے ہنڈر پرسنٹ نہیں تھے چلو نائنٹی نائن پرسنٹ ایکسپیکٹ کرنے کہ ان کو کانفرنسے تیسے اندر ان کو بولی جاوے جی اسلام علیکم ڈاکٹر زہور ایوان صاحب میرے گورمنٹ کالیج دیکھ کر استاد بھی رہے گستاخی معافی تارف اگر کرا دے میرا نام ملک احسان الہی ہے کہ میں الہی سن سے تعلق رکھنا کہ پشاور دے چکر تقریباً سو ڈیسو سال سی ساڑی جڑا خاندان و آباد ہے عرض خدمتے ہوئے کہ میں توڑے اس نظریہ نال جڑا جملت وہ نے کیا ہے میں معافی دے نال بطور شاگرد اختلاف کر ساں جی کہ جڑا سکسٹی دا انقلاب آیا ہے یا جڑے ممالک آزاد ہوئیں انہ دے زیرے اثر ساڑے کاران دے چکر ان کو جڑیے تو پر یہ رخصت ہوئی ہے دے اردو پر شکا گئی میرا خیال ہے کہ سانو اس کانفرنس دے والے نہ لے اسی خاطر میں نے صلاح الدین صاحب سے ریکویسٹ کی دیئے کہ تُسی مونو ایک پائن دس منڈ لگر دے دیو کل چار وجہ تب میں اس تک کچھ دو چار گلنگ کرنا لیکن اون جو سوال میں کرنا جی جی کرو بے شک ہو اے وے کہ سانو بجے اس لئے اسی ذرہ جا سائٹی ہو کہ دے کہ نکترہ کے نکل جائیں سانے آپری نیشن نو اگر ایک بتا لیں کہ اگر ہون بھی تُسی جیندے نہ ہوئے ہو کہ ہون بھی تُوڑے اندر ہوش نہ آیا کہ اسی اگر اس قسم دی تعویلان دوتے سٹینڈ کر جائیں کہ جی انقلاب دے جا کر کہ وہ ہے نہیں میں ایک ایسا کہ واقعہ تن ان کو دی خدمت گدشتہ چالیس سال سے کس نے نہیں کی تھی اور اس معاملے دے کر کوئی ایسی پیشرف نہیں ہوئی اور یہ کچھ پہ تُسی کر دے پہو اسی نو اپریشیٹ کرنے سانوں سٹینڈے کرنا چاہیتا ہے کہ اسی انہوں نے کہیے کہ اگر مزید تُسی اس قسم دی کوتا یہاں کر سو تو بات توڑا جے مخلص لوگوں نے بھی دل تھک جا سن تو سلسلہ گئنے چل سی ملک صاحب آرزے میں میں توڑے سوالتے سمجھ گئے اے جے کچھ اسی جمع ہوئے ہیں اسی سلسلہ جمع ہوئے ہیں یہ جڑی گل تُسی کہنا چاہتے ہو یہ کاراندیجکار پہنچتی ساڑیاں پینا بھی آئی ہیں ساڑیاں تیاں بھی تھے بیٹھی ہیں ساڑے جڑے مہمانان گرامی نے بھی اپنے کاراندیجکار پہنچا سن یہ جڑی میں گل کیتی ہے یہ یونیورسل فہنمینہ ہے سکسٹیز دی جڑی گل ہے سمجھو کہ اس وقت کڑے کڑے لیڈر پیدا ہوئے ہیں شیخ گویرہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت علی شریعتی پیدا ہوئے ہیں اس وقت ذلفکار لی بھٹو پیدا ہوئے ہیں سوکارنو پیدا ہوئے ہیں یہ ڈی کولنائزیشن دا ایک دور ہے اس وقت دنیا جڑی تغییر دیجکاروں گزری ہے میں اس تغییر دی طرف اشارہ کر رہے تھا لیکن منو یاد ہے کہ اسی سکسٹی اور سیونٹیز دیجکار جڑے ساڑے کاراندیجکار ساڑیاں نویاں بہوا آئیاں انہیں نے اردو بولا شروع کر دیتا ہے ساڑیاں مامانو تا آن دی نہیں آئی نا یعنی بولینے تھا تا سوالی پیدا نہیں ہوتا نا وہ تا دے سمپلی دیڈن نو اے ورڈ اف اردو ساڑیاں دادیاں نانی یا تا مامانو کتے آن دی وہ جنہیں پڑھ کے آئی ہیں وہ سمجھے کہ شاید ایک بڑی 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 کوئی فیشن نیتے بڑا بڑا کوئی کمال ہے میں نے تاپڑے اونا نو کیا جڑے کمینی کے آرکتا اگر ایڈی کچھ سکھا رہے تھا انگریزی سکھان دے ہوئی نا نو کدھر ایتا جاندے نا تا ان کو دا کاریج توانے سکڑی سکڑی ہے ارکنے اپنے کاریج تو کاریچ میں سمجھنا ہوا کہ اپنے بچے دے نال اپنی مادری زبان نہ بولانا جڑا ہے اے انپولینے بلے اے نا کابلے مافی میں اسنو جرم سمجھنا ہوا میری زاتی حد تا کہ ار اپنے کار دے وچکار کم از کم ہک کار توڑا نوکلیس ایسا ہونا چاہید ہے جسے تسیہ اپنی زبان بولو بس اے اتنی ریکویسٹ ہے اور اے سانو پتہ ہے کہ کوتائی ساڑے اتھے معاشرچ ہو چکی ہے صرف ساڑے اتھے ننگا بہت سارے ساڑے پاکستان دے سینج کر ہو چکی ہے اور تونو اے تسیہ ساڑے سی بہتر سمجھ دیو کہ جناب میتہ بلکہ اس سے لکھا ہے کہ اندہ پچاس سال دے بعد اندرستان دے جڑی کومی زبان یا مادری زبان ہو سی وہ انگریزی ہو سی اس سے کہ تسیہ انڈین ٹی وی دیکھو سارے انڈین دے نام تے پروگرام پیش ہوندے ہیں تجھے کار نائنٹی نائن پرسن گڑی تا انگریزی بولی جنیے انہوں نے انگریزی دے لیا ورنو کچھ اور آن دے ہی نہیں گا عیرت ہون دی ہے اس اندرستان گیا ہوتے ریڑی گئے لے کل بیارنو بی ایسی ایم ایم ایسی پاس ہے انگریزی پہ بول دے اسی دے سارے تو پیدل ہیں اسی دے انگریزی بڑھانے ہیں وہ تو بول دیں تبار کیف ہے ایک سلسلہ بھی وہ ساڑے سی جڑے وہ انہوں ساڑے سی زیادہ دور پہ جانے سی تا بات اپنے کلچر تحزیب ثقافت نو بچانے دوتے لگے ہیں وہ انہوں نے معاملہ ساڑے س زیادہ خراب ہے